ایمات بھائی آغاز کرتے ہیں میش پہ بات کریں گے ایسا میش آج ساؤت ایفریکہ ورسیج نیدلینڈز کا تھا ساؤت ایفریکہ ساؤت ایفریکہ کا بڑا کمال کھیلا ساؤت ایفریکہ نے اس وز ایکسپیکٹڈ مگر جانے سے پہلے آج میمز کی بھرمار ہے ہمارے پاس آغاز کریں گے میمز سے کیا میمیں ہیں بھائی بابر کا آج تک گراؤن پہ جواب دون رہے ہیں مرات گولی بابر نے کہا تھا گراؤن پہ جواب دوں گا ملنے رہا آج میمز میں آپ کافی ہیں آج جماعت بہت میمز میں ہیں آپ آج ہے کوئی میم ہے ہمارے پاس ایسی کوئی معافی مانگنے والی بھی آئی ہے کچھ لوگ یاد کر رہے ہیں بہت لوگ یاد کر رہے ہیں کون واہ یاد ہے یہ نوک مشکل وکٹ تھا اور یہ یہ میں بھی کھلاتا ہے یہ بہت مشکل وکٹ تھا یہی یہ بہت مشکل وکٹ تھا بہت مشکل وکٹ تھا پوری ٹیم فیل ہو چکی تھی اور کچھ ہے اور پیچھے میں بیٹھا گیا تھا دعایا تھا یا اللہ میری باہری نہ آئے بھ cow bun میمز کے میری پردکشن صحیح ہوگی آپی کوئی اسے بنائے انہوں نے ہے ام کو پتا تھا آپ نے کہا ہوا اس لیے بنائے تھے ہمانے پوری کوئیٹو وکڑ تھے پچاس پچاس ملے آپ کو یہ پیڈکشنز تھی امارت نے کہا ساؤت ایفریکہ رزاق بھائی نے کہا ساؤت ایفریکہ آمی نے کہا ساؤت ایفریکہ میں کیونکہ مظلوموں کا ساتھی ہوں تو میں نے کہا بنگلہ دیش آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی سکور پیڈٹ کر دے گا تو اس کو پچاس ایکسٹرا ملیں گے تو آمیر نے تین سو اسی پلس کہا تھا جو کہ بن گئے تو آپ کو پچاس پونٹ ایکسٹرا ملیں گے تو آپ کو پچاس پر تھوڑی سی بات کریں گے رزی بھائی آپ سے سارٹ کروں گا کیسے بنا لیتے ہیں ساؤت افریکن سے اتنا بڑا سکور ہر چیز کے ایک سٹینڈنگ ہوتی ہے اور ساؤت افریکن نے بتایا آپ کو کہ جب آپ ایسی ٹیموں کے ساتھ کھیلیں میں یہ نہیں کہوں کہ بری ٹیم ہے پر وہ سٹینڈر کے مطابق وہ لوئی ہے اور ایسے کھیلنے چاہیے پہلے بیٹنگ آتی ہے ایسا سکور کرنا چاہیے ایسا ٹوڑل کرنا چاہیے پہلے ایسیوں نہیں کرنا چاہیے کہ ٹو ایٹی کرنا ہے ٹو سیمپٹی کرنا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے اگیز دی نیچر آپ کھیل رہے ہیں جو کرکٹ کے روائرمنٹ ہے آپ دیکھیں نا ڈکاو کھیل ہے کتنی زبرت سنے نہیں کھیل لی ہے اس نے بتا دیا کہ ایسے کریٹ کھیلی جاتی ہے بلکہ ٹھیک بات اور اس کا اس کے سٹائیگر رہے ہیں ایک سوٹالیس کے سٹائیگر رہے ہیں سافی کر رہے ہیں ہر پلیئر کو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی طور پر ایک پوٹینشل دیا ہوگا ہے جس سے وہ اپنے اپنے ٹیلن کو ایکسپریس کرتے ہیں چھیک صحیح بات ہے میں اگر کھیل رہا ہوں تو میں اماد کو نہیں بتاؤں گا کہ اماد آپ نے اس بول پر روکنا ہے اس بول پر ایسے کرنا ہے اس بول پر ایسے کرنا ہے اب روک لو آؤٹ ہوگے تو ٹیم ایسے ہو جائے گی ایسے نہیں یہ باتیں نہیں ہوتا آپ انہوں نے کھلا چھوڑ دو اپنی اپنی گیم کرو جب اپنے اپنی گیم کریں گے ساہی چیزیں ٹھیک ہوگی آپ کی فیورٹ ٹیم ہے ساود ایفریک کا دنیا جانتی ہے بات کونٹن ڈی کوک پیسری سینچری مار چکے اس ورلڈ کپ کی ایکسا نہیں لگ رہا جلدی ریٹائرمنٹ لے رہے بہت جلدی اور جس طرح کے وہ پلیئر ہیں جس جو کیلبر ہیں ان کا وہ ون سائیڈیڈ میچ کر دیتے ہیں دیکھیں آج تھوڑا سا میچے بات کروں گا جب ان کے تیس یا چھتیس پر دو آؤٹ میں تھے تھوڑا سو انہوں نے ٹائم لیا اس کے بعد ان کو پتہ لگیا کہ یہ وکیٹ تین سو پلس والا ہے اور وہ پھر انہوں نے اٹیک کیا ہے میں یہی آپ کو کہتا ہوں کہ پریشر ایبزورپ کر کے پھر اٹیک کرتے ہیں ساری بڑی ٹیمیں پریشر ایبزورپ تھوڑی دیر کیلئے کرتے ہیں تین چار اوور اس کے بعد کہتے ہیں اب ہم اٹیک کرتے ہیں اور جس طرح پھر کوئنٹن نے انٹر کھیلا جو ایک بڑا ٹاپ فور میں سے سو کرے گا ٹی ہنڈڈ پلس تو ہونا ہی ہونا ہے اور جس طرح کلاسن نے اننگز کے لیے تو ٹری ایٹی ٹو پہ وہ لے گیا سو کلاسن اور ڈی کاغ میں نے آپ کو کہا تھا موسٹ ڈنجرس پیس آمیر بھائی آپ سے بات کروں گا ساؤت ایفریقہ سے ہمارا میچ بھی ہے ہاں جی بالکل ہے کیا وہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ میچ کھیلیں گی یا ہم سے کھیلیں گی لیکن اس دفعہ جو ان کا موڈ لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہ ہم پہ رحم نہیں کریں گے نہیں کھائیں گے لیکن ایسا ہوا ہے ہمیشہ کھاتے ہیں وہ ہمیشہ کھاتے ہیں لیکن وہ جو عماد نے بات کی وہ میرے ذہن میں پوائنٹ تھا کہ جب ان کے تھرٹی سیون پہ دو آؤٹ ہوئے انہوں نے تین چار اوور لیے اسیس کیا کہ ایک پارٹنرشپ بیلڈ کریں پھر اس کے بعد انہوں نے انٹینٹ وہی رکھا کہ یہاں پہ پاسکور کیا ہے اس وکیٹ پہ انہوں نے انٹینٹ وہی رکھا اور اسی انٹینٹ سے کھیلے وہ اور یہ جو آج کل کی موڈرن دے کرکٹ ہے وہ یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو اس وکیٹ پہ وکیٹ آج ڈیمانڈ کر لینا پڑتا اب دو سو ستر دو سو اسی یہ زمانہ چلا گیا ہے ایک سو لگتا ہے یا ایک پچاس لگتا ہے دھائی سو دو ست ستر ہو جاتا ہے آپ کو جب تک آپ موڈرن دے کرکٹ سیچویشن کے ساب سے نہیں کھیلیں گے ہم یہاں پہ وہی درے ہوئے بیٹھیں گے پتہ نہیں کل کیا ہوگا آج رضا بھائی آپ سے امپورٹنٹ سوال ہے آپ ایک ہارڈ اٹنگ بیٹسمن تھے مگر نائنٹی نائن کے ورل کپ میں آپ نے اینکرنگ رول ادا کیا بند ناؤن جا جا کے آپ بڑا سلو کھیلتے تھے آپ کو ہی منع کرتے تھے کہ یا بیٹ نہیں اٹھانا بیٹ نہیں اٹھنا چاہیے ایسا ہوتا تھا نا جی ڈیفنیٹلی اب اگر اس دور میں آپ کھیل رہے ہوتے اور آپ کو اس دبانا کا تو بیٹنگ وہی تھی دو سو پچاس دو سو نبو وننگ سکور تھے اس زمانے میں آپ ٹیم میں ہوتے اور آپ کو کوچ یا کیپٹن یہ کہتے بھائی وکٹ سمال کے احتیاط سے بیٹا جیسے کٹنگ آپریشن ہوا وے بیٹسپن ہوگا اور پانچ کلڈر آپ کا سرکل میں ملتے ہاں تو آپ کیا تب بھی نہیں مارتے آپ کچھ کہتے نہیں کوئی بات نہیں ہوتی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو اس کو ربشتر نہیں چلو جو منجمنٹ میں لوگ ہیں اگر پلیئر کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایسے کھیلنا ہے تو وہ منجمنٹ انہوں کا نہیں ہونا چاہیے اور اگر یہ مجھ سے بات کرتے تو پہلی بات تو بات ہونی نہیں تھی کیونکہ میری اپنی گئے میں کیونکہ ہمیں دو تین بولنے چاہیے ہوتی اس کے بعد تو ہمیں جانا ہوتا ہے ہمیں اٹیک کرنا ہوتا ہے ڈومینٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمیں اگر اس طرح کی گائیڈ کرتے تو ہوتا نہیں ہے میں انڈر وسیمکر میں کھیلا ہوں انزمام اللہ کے کھیلا ہوں شاہد رفیدی کے انڈر بھی جی شاہد رفیدی مہین خان جتنے بھی ہیں آج تک کسی نے مجھے کوئی بات نہیں کی انزمام اللہ صاحب آپ سے بات ہی نہیں کر رہے تھے نہیں نہیں مطلب کرکڑ کے ماملے میں اگر ہم کریز پہ بیٹنگ کر رہے ہیں تو میرے پاس نہ انزی بھائی آتے تھے کہ جی آپ نے ایسے کھیلنا ہے اور چپ کر کے اپنی گیم کرتے تھے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ رن اوٹ نہیں ہونا باقی خیر ہے یہ انزی بھائی کہتے تھے کہ رن اوٹ نہیں ہونا نہیں نہیں میں کہتا ہے رن اوٹ نہیں ہونا باقی خیر ہے وہ کہہ رہے ہیں خدا کا واپ کریں تو یہ غلط چیز ہے میں نے آپ کو میں ہنڈر ٹین پرسنٹ کہتا ہوں کہ پچھلے میچ میں ان کو گائیڈنس ملی ہوئی ہے کیپٹن اندر تھا اس نے خود ایڈمنٹ کیا کہ ہم نے چالیس اوور تاک ہم نے کہا تھا بیٹ نہیں اٹھانا کپٹان تو اندر ہے دس اووروں میں ہم نے چارج کرنا ہے اس نے خود سریڈمنٹ کیا وہ تو عبداللہ نے بھی بولا تھا